22 رن سے ہرایا ہے بنگلہ دیش کو جو کہ بنگلہ دیش سوچ بھی نہیں سکتا تھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا دور دور تک انہوں نے باپ دادا نہیں سکتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا افغانستان اور اندوستان کا دنیا میں مثال دیا جاتے کہ دوست ہے دوست کا مطلب ہوتا ہے بھائی جا بھائی بھائی افغانستان کے اندر اس وقت جشن کا سماہ ہے آپ اندازہ کیجئے افغانستان کے 71 پر 5 اوٹ ہو گئے تھے پھر بھی وہ یہ میچ 92 سکور سے جیتے ہیں ہماری پاکستان کی ٹیم کو ایک چیز بتائیا انہوں نے کہ قدرت کے نظام پہ نہ چلنا اپنی میند پوری رکھنا انڈیا کب سے افغانستان کے غزن ہوگے وہ تو بہت دیر سے ان کے غزن ہے سکت کیا بت کر رہے ہو افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا ایک اور بائٹ بال کا میچ اور ایک مرتبہ پھر افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے ثابت کیا کہ بھائی صاحب دے آر ورلڈ بیٹرز ورلڈ کلاس ٹیم انڈیا افغانستان بائی بائی ٹارگٹ پاکستان افغانستان نے وہ بدلہ بھی پورا کیا اور کیا انٹینٹ شو کی اور کیا لیڈرشپ دکھائی پوچھا بھی نہیں تھا کہ افغانستان یہ میچ جیت جائے گا کہاں سے افغانستان نے اس میچ کو جیتا اور بنگلہ دیش نے کہاں سے ہارا ہے ایشیا میں دوسری بڑی ٹیم افغانستان کو ایک ڈیڑھ سال پہلے سے کہتا آ رہا ہوں افغانی ہمیشہ سے ہمارے اگیرس کھڑے ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یقین ہی نہیں آتا کہ افغان ٹیم اتنا اچھا پرفارم کرے گی اتنے اچھے سے پریشر کو ٹیکل کرے گی ہم نے ان کی کرکٹ کو بنانے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا اور آج ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ اب ہمیں اپنے لوگوں کو سکھانے کے لیے شاید افغانستان بھیجنا پڑے گا افغانستان کی پرفارمنس اتنی امپروف کرے گی افغانستان شروع شروع میں یہ جتنے بھی لڑکے تھے کوئٹا پشاو ایسے کھیلتے تھے پاکچندے بڑا کھیلے اس کے بعد انڈیا میں بہت کھیلے ان کے اپنے گراؤنڈ نہیں تھے ملک انڈیا اور افغانستان کے جرسیوں کے کلر بھی بلو ہیں اتنا بھائی چاہ رہا ہے افغانستان کی بہت بڑی خواہش ہے پاکستان صفائے ہستی سے میٹ جان افغانستان کی growth as a cricket nation بہت ہی کمال کی ہے کیونکہ جو حالات افغانستان میں ہیں اس کو دیکھ کے اور جو ٹیم کی پرفارمنس ہے اس میں بے انتہا فرق تو بھائیا بانگلہ دیش کو افغانستان نے صرف 143 رن پہ all out کر دیا اور سب سے بڑا ریکارڈ بنایا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ وہی بانگلہ دیش ہے جس نے پاکستان کے اندر گھوس کے پاکستان کو clean sweep کر کے آئے تھا اور یہ وہی بانگلہ دیش ہے جس کو بھارت نے ٹھوکا تھا اور اب اسی بانگلہ دیش کو افغانستان نے ٹھوکا ہے اچھا جیسے یہ افغانستان کو امیاز جیتا ہے نا پاکستان وارد سب سے پہلے نکل کے credit لینے لگ جاتے ہیں افغانستان کو cricket تو ہم نے سکھایا ہے اس لیے وہ سب کو پیل رہے ہیں مطلب دیکھیں اس ویڈیو میں پاکستانیوں کا گیان افغانستان 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 ایسے ہی نہیں ہم کہتے کہ افغانستان جو ہے آپ کی ایشیا کی نمبر دو پہ ٹیم کھڑی ہوئے ہیں اسی طرح کی miraculous performances کے وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ بنگلہ دیش کے اوپر اگر تھوڑا سا انہوں نے پریشر ڈالا تو بنگلہ دیش جو ہے اس کو کنٹرول کرنی پائے گا اور وہ بلکل ٹھیک تھے جیسے ان کا دروازہ اللہ غزنفر نے کھول کے دیا ہے اس کے بعد ساروں نے چڑھائی کیا اور زبردس بولنگ کیا ہے چھے آؤٹ کی ٹیم میں آئے ہیں ان کی پوری افغانستان کے اندر جو ہے نا ہر بچہ ینو ایک سپینر ہے اور ہی بھی فنگر سپینر اور میسٹری سپینر بن کے سامنے آ رہے ہیں اور اتنے بولرز ہو گئے ہیں ان کے پاس کہ ان کو تو سمجھ بھی نہیں لگتی ہوگی کہ انہوں کس سپینر کو کھلائیں اور کس کو نہ کھلائیں آپ اندازہ کیجئے افغانستان کے سیونٹی ون پر پانچ آؤٹ ہو گئے تھے پھر بھی وہ یہ میچ نائنٹی ٹو سکور سے جیتے ہیں یہ فلوک والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے افغانستان ایک بڑی تھرٹ بن چکی ہے ایشیا میں باقی کرکٹ ٹیموں کے لیے اور یہ سب کو ماننا چاہیے اب وہ ایک ان کا وجود ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے وہ سب ٹیموں کے ساتھ برابر کی ٹکر لیتے ہیں برابر کا میچ ڈالتے ہیں جب افغانستان کسی بھی ٹیم ایشیا کے کسی بھی ٹیم کے خلاف کھلے گا انڈیا کو اگرچہ ابھی نہیں ہرا پائے مگر سپرور تک وہاں پہ بھی پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ بڑی ٹھیکی میں انڈیا بھی پاکستان کو تو خیر ہرا چکے ہیں سیریز بھی اور میچ بھی تو پاکستان کے پہلے بھی ورلک کپ 2019 سے شروع ہو 2019 سے وہ پاکستان کو پکڑ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو انگلنڈ میں ہوا تھا لیڈز میں میچ وہ پکڑ رہے تھے پاکستان کو بڑا کروز بچے ہیں پھر ہم 2021 میں بڑا کلوز بچے تھے آخر میں 2023 میں ہم شکار ہوئے تھے ان کا کانگریجلیشن ٹو افغانستان کرکٹ فینز بھائی آپ لوگ محنت کر رہے ہو آپ لوگ ترقی کر رہے ہو سب سے خاص بات کہ آپ لوگ میرڈ پہ کام کر رہے ہو افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا ایک اور بائٹ بال کا میچ اور ایک مرتبہ پھر افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے ثابت کیا کہ بھائی صاحب دی آر ورلڈ بیٹرز ورلڈ کلاس ٹیم کومنٹیٹرز ایک بات کرتے ہیں کہ دی آب بکم گوڈ سائیڈ اور یہ وہ میں اگری نہیں کرتا کیونکہ دی آب بکم اس کا اردو میں ترجمہ کرو تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ بن چکے ہیں اچھی ٹیم کب بنے یہ بھی تو بتاؤ آپ امپریشن یہ دینا جارہے ہیں کہ تازہ تازہ بنے بھائی صاحب ان کو مدت ہو چکی ہے وہ کب کے بہترین قسم کے ورلڈ کلاس پلیئرز کے ساتھ ورلڈ چینکین ٹیم بن چکی ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی ٹیم کو مار سکتی ہے اب آپ دیکھیں نا پہلے بیٹنگ کرتے ہیں آپ افغانستان والے 35 پہ آپ کے چار آؤٹ ہو جاتے ہیں 71 پہ آپ کے پانچ آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ پینک نہیں کرتے ہیں آپ کے دو پرانے چاول پچھ کی اوپر اترتے ہیں نبی اور شاہدی پارٹنرشپ لگاتے ہیں آپ کو 235 پر لے جاتے ہیں اور بیچ میں ڈسکشن ان کی کیا اور یہ ہے کہ دو سو کرنا ہے جو مرضی ہو جائے دو سو سے اوپر جتنا کریں گے وہ ایکسٹر ہے دو سو کم از کم کرنا ہے ایسے بولر ہیں ہمارے پاس دو سو ڈیفینڈ کر لیں گے بنگلہ دیش کی اگینسٹ ٹھیک ہو گیا اور اگزیکٹلی وہ ہی ہو گیا ہے دو سو پینتیس انہوں نے کیا اس کے بعد جب بالنگ کرنے آئے ہیں تو دو پارٹنرشپ لگی ہیں پچاس پچاس رنز کی بنگلہ دیش کی رائٹ ایٹ ڈا ٹاپ اوپر پینک نہیں کیا اپنے لگرے بالنگ کرنے بالنگ کرنے بالنگ کرنے اور ایبینچولی اللہ محمد غزانفر یار ہسی آگئی ہے بنگلہ دیش کی کرکڑ دیکھ کر یہ کونسی کرکڑ کھیل رہے ہیں دھائیسو سال سے یہ کرکڑ کھیل رہے ہیں افغانستان کل پرسوں آیا تھا آج کرکڑ کے اوپر راج کر رہا ہے اور بانگلہ دیش کی ٹیم تو مقابلہ بھی نہیں کر پا یہ افغانستان کے ساتھ ایک سو بیس پہ جو ہے کہ دو وٹیں گری ہوئی تھی بانگلہ دیش کی ایک سو تینٹالیس ون فوٹی تھری پہ آلال اللہ غزانفر نے پوری ٹیم کو پکڑ کے کچوپر بنا ڈالا ہاں افغانستان کی ٹیم کی جب بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تب لگ رہا تھا بانگلہ دیش جیتے گا بانگلہ دیش کی جب بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تب لگ رہا تھا کہ بانگلہ دیش جیتے گا لیکن افغانستان نے کہا کہ بھائی ہم نے نیوزلینڈ آسٹریلیا انگلینڈ آفریقا پاکستان انہیں بڑی بڑی ٹیموں کو ہرا کے رکھا ہے تو یہ بانگلی بیچارے ہمارے سامنے کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ایمرجنگ ایسیا کپ ہوا تھا ایدھر بیس دن پہلے بیس پچیس دن آئی تنک ہوا ہے مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اس کا بھی بینر افغانستان ہی تھا اور اس کا جو مین ٹیم ہے وہ ابھی تک ایک بھی ورڈ کپ ایسیا کپ یا کوئی بھی کپ نہیں جیت پایا ہے ابھی حالان کی افغانستان کے کوچ چینج ہو گئے ہیں اس سے پہلے آجیا جنیڈا آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے کوچ رہے ہیں اور افغانستان جب ان کو فیس دینا چاہا تو اجیا جنیڈا نے فیس لینے سے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے فری میں افغانستان ٹیم کو ٹرینڈ کیا اسی کے بڑا سے یہ آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ان کے سامنے بری سی بری ٹیم آ جائے آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ میں اشٹریلیا کو پہلے تھے یہ ساؤتھ افریقہ کو پہلے تھے بانگلہ دیس اور پاکستان تو اب افغانستان کے سامنے کچھ بھی نہیں رہا ہے لیکن جس طریقے سے یہ کھیل رہا ہے آج تک انڈیا کو نہیں ہرا پائے یہ بھی ریکارڈ ہے لیکن جس طریقے سے یہ کھیل رہا ہے اور انڈیا ٹیم کی جس طریقے سے ابھی فیلال ایک دو مہینے سے حال ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں افغانستان انڈیا کو بھی ہرا پائے گا اس میں خوشی ہوگا کیونکہ ایک انڈیا کا کوچ جو آپ کو ٹرین کر رہا ہے اس کے بعد آپ انڈیا کو ہراتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ہی بہت بری بات ہے باقی افغانستان کی جیت پر آپ کی کیا پرتک رہی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا چلیے ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں چاہش ریڑا